امید کرتا ہوں کہ میرے دیسی نسخوں سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے آج کے سردیوں کے موسم میں میں آپ کو جو ابھی چل رہا ہے سردیوں کا موسم جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں اور سردیوں کے موسم سے ہم بھی گزر رہے ہیں اور سردی بہت بڑھ چکی ہے تو ایسے سردیوں کے موسم میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ جس کو کھاتے آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ہی چوٹی کا نسخہ ہے اور یہ ایک بات آپ خیال میں رکھیں کہ اس کو ایک چمچ سے زیادہ نہ کھائیں اور کھانے کا ٹائمنگ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور مقدار خوراک اس کا کیسا رہے گا اور کس کے ساتھ میں آپ کو یہ لینا ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ایسا زبردست نسخہ ہے کہ پہلی خوراک میں انشاءاللہ آپ کو ریزرڈ ملے گا اور تمام تر کمزوری کے لیے تو ایک نمبر ماجون ہے یہ تو آپ کو بنانا کیسے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے تو تو اگرچہ میری یوٹیوب چینل پر نوے ہوں گے تو فوراں اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی میری نئی نئی جانکاری آپ کو ملتی رہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اچھی کالیٹی کا بارک مکھی کا آپ کو شہر لینا ہے سو گرام اس کے بعد میں دوسرا اس کا انگریڈینس ہے انشاءاللہ میں ملنے والا وہ ہے سپیت پیاس کا رس آپ کو لینا ہے سو گرام دونوں کو دھیمی آج پر لو فلیم پر اتنا پکائیں کہ یہ پورا پیاس کا رس جل جائے اور دھوہ بن کر اڑ جائے اور پیاس کا جتنا بھی جو پاور ہے وہ آپ کے شہر میں مل جائے گا اب جیسے آپ کا شہر گاڑا ہو جائے پکتے پکتے اس کو چولے سے اتار لیں اور چولے سے اتارنے کے بعد میں جو ہے تو آپ اس کو تھنڈا کر لیں اور صبح ناشتے سے قبل ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں ملا کر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھئے کیسا اثر بتاتا ہے یہ نسخہ صرف ایک چمچ سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں اور ضرور ازمالیں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کے سامنے اسی طرح کے آسان اور دیسی نسخے لے کر اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ